محمد بکاس صاحب نے ایک سوال پوچھا کہتے ہیں کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرعمتین اس بارے میں کہ میرے والد صاحب وفات پا جکے ہیں جب بھی مجھے ان کا خیال آتا ہے اول و آخر درود پاک پڑھ کر سورہ فاتحہ اور چاروں قل اور آیت القرصی بیٹھے بیٹھے حسال سواب کر دیتا ہوں کیا اس طرح حسال سواب ہو جاتا ہے یا کسی مقررہ دن حسال سواب کا سلسلہ کرنا ضروری ہے جیسے دسمہ تیسرا اور سالانہ وغیرہ کرتے ہیں لوگ برائے مہربانی رہنمائی فرمائے جناب اس بارے میں حکم شرع جے ہے کہ آپ کا بیان کردہ طریقے سے اس حسال سواب کرنا بلکل شرعا درست ہے کیونکہ اس حسال سواب کے لئے نہ کسی وقت کو معین کرنا ضروری ہے نہ کسی عمل کو بغیر کسی قید کے جب بھی چاہیں کوئی نیک عمل کر کے میت کو حسال سواب کر سکتے ہیں چاہے کوئی صدقہ کرے یا مدرسہ و مسجد بنوا دے میت کی طرف سے حج کرے قرآن پاک کی دلاوت کر کے سواب پہنچائے یہی کام کسی دن کو معین کر کے کیے جائیں اس میں بھی حرج نہیں کیونکہ دن معین کرنے سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ اس دن لوگ جمع ہو جائیں اور احتمام کے ساتھ عمل خیر باہمی طور پر ملجل کر کیا جائے تو تعیین جو ہے وہ شرعا منع نہیں ہے جیسا کہ نماز باجماعت میں لوگوں کی آسانی کے لئے ایک وقت مقرر کر دینا کہ اتنے بجے نماز باجماعت ادا ہوگی اسی طرح کسی دینی اجتماع محافل یا شادی بیعہ وغیرہ کے لئے دن اور تاریخ معین کر دینا یہ بھی جائز ہے ہاں البتہ اسی تعیین کو ضروری سمجھنا کہ اس کے بغیر اسحال سواب نہیں ہوگا یہ درست نہیں ہے بلکہ جہلانہ خیال ہے اس سے ہمیشہ باز رہنا ضروری ہے واللہ اعلم عز و جل ورسولہ اعلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم